موسیقی 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 مانی پور کے معاملے میں نہ تو سنسد میں چرچہ ہو رہی نہ تو ٹی وی ڈیویٹ میں کہیں کوئی اس پہ بات کر رہا لیکن جیسے ہی نوم میں وات ہوتا ہے سارے ٹی وی شینل ایک ساتھ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اس پر بڑی بڑی بہنسے کر رہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا حالانکہ میں نے یہ بات کہی کہ پندرہ اگز انیس سو سیتالیس سے لے کر کے اب تک پچاسو ہزار جو ہے دیش میں دنگے ہوئے اور سب سے زیادہ جو ٹارگٹ رہا وہ مسلمان رہے مسلمان ہی گرفتار کیے گئے مسلمان ہی سب سے زیادہ مارے گئے اور انہی پر یہ ارضام رہا کہ دنگا انہوں نے شروع کیا یہی کہا جاتا رہا اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میوات میں لیکن جو پہلے سے انپوٹس جس طریقے کی ملے تھے جس طریقے کی خبر تھی اس پر کارروائی کیوں نہیں کی گئے سرکار یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اس کی ناکامی ہے لیکن اب کارروائی کر رہی بہرحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور سرکار بھی اس کا پتہ لگائے کہ پہاڑ پہ لوگ کہاں سے آئے کہتے اتنے لوگ جم ہو گئے اور سرکار کو پتہ تک نہیں چلا کیسے ان کے پاس ہتھیار پہنچ گئے اور سرکار کو پتہ تک نہیں چلا یہ تمام جو چیزیں ہیں اب یہ کی بلڈودر چلایا جا رہا ہے پیتالیس سے پچاس جو دکانیں ہیں وہ گرائی جا رہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن جو جانے چلی گئے کیا وہ کسی بھی طرف کی ہو کیا وہ جانے واپس آئیں گے یہ طریقے عبادت گاؤں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیا اس سے نفرت کم ہوگی سوال یہ ہے کہ راجنیت کیسی ہے کیا چناؤ جیتنے کے لئے کیا کورسی پانے کے لئے کچھ بھی کیا جائے گی ایک طرف چندریان ہے جس کو دیکھ کر کے سر فقر سے اوچا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ دنگیں ہیں دوسری طرف یہ شرمناک گھٹنا ہے جس کو دیکھ کر کے سر شرم سے نیچے ہو جاتا ہے آخر کیوں ایسی سے آسر کیا ستپال ملک نے جو سوال اٹھائے ہیں اس کا جواب بجے پی دے گی پلواما پر ابھی تک جواب نہیں مل سکا مہنگائی اور بیروزگاری پر جواب نہیں مل سکا کئی اور ایسی گھٹنائیں اس پر جواب نہیں مل سکا ہے منیپور پر جواب نہیں مل لہا ہے کہ آخر منیپور میں جو حالات ہیں وہ قابو میں کیوں نہیں آ رہا ہے لیکن نو میں یہ واقعہ ہو گیا ٹرین پر ابھی جو واقعہ ہوا کس طریقے سے جو رکشک تھا وہ بکشک بن گئے اب جایپور میں جب سوال اٹھائے جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا یہ ڈیمانڈ پہلی بار ہو رہی کیا کوئی مانگ بھی نہ کرے تو یہ جو سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دیش کا ماحول جو خراب ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک مجرم کوئی بھی ہو اس کا اماندارہ نہ جو ہے وہ پتہ لگانا چاہیے سازش کیسے ہوئی اور یہ آپ دیکھئے کی یہ جو سازش ہے دنگا کرانے کی دنگا بھڑکانے کی اس میں عام مسلمان نہیں ہوتا اس میں عام ہندو بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک منظم جو ہے اقتدار پانے کی لالچ میں کرسی حاصل کرنے کی لالچ میں یہ کیا جاتا ہے پچھلے دنوں اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی کے راشتی یا دیکش اکلش یادو نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کیسے جو ہے پیسے دے کر کے دنگی کرائے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں پہ مسلمان رہے ہوں اور تھے جیسا کی کہا جا رہا ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ خلیدے ہوئے لوگ انہیں جان بوچھ کر کے بھیجا گیا بہرحال یہ جانچ کا وشے ہے میں ایک چیز کہوں گا اور ایک سوال کہ جب ناصر اور جنایت کا قتل ہوتا ہے تب تو لوگوں نے پتھر نہیں چلائے تب تو لوگوں نے دنگے نہیں کیے تب تو لوگوں نے دکانے اور گاڑیاں نہیں جلائیں تو پھر اب کیوں کیوں اب یہ ہوا یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جانچ کون کرے کون جانچ کرے سرکار کے پاس جب انپوٹس تھے مونو مانے سر کو کیوں بچانے کی کوشش کی جاتے بٹو کو کیوں بچانے کی کوشش کی جاتے یا جو اور لوگوں کو کیوں بچانے کی کوشش کی جاتے پھر ایک طرفہ کاروائی سے کیا اس طریقے کے واقعات رک جائیں گے نہیں رکیں گے اسی لیے جو اصل مجرم ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اصل مجرم بچ کے نکل جاتے ہیں یا ان کو بچا لیا جاتا ہے اور جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اور ایک ٹارگیٹڈ جو ہے ارسٹنگ بھی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے بہت ہی شرمناک ہے اور اس میں عام لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں سرکار سے یہی اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے اپیل ہے کہ اصل مجرم کو ایماندارانہ طور پر ان کو گرفتار کیا جائے اور اس قسم کی راجشنیت نہ کی جائے چناؤ جیتنا ہے تو ڈیولپپنٹ کے نام پر جیتا جائے چناؤ جیتنا ہے تو روزگار دینے کے نام پر جیتا جائے چناؤ جیتنا ہے تو کسانوں کے لیے بہترین کام کر کے کیا جائے نوجوانوں کے لیے بہترین اسٹیم لا کر کے کیا جائے لیکن یہ دنگا فساد کر کے اگر یہ چناؤ کی کوئی رانیت تو بہت دیشنناک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ آخر یہ پتھر کیوں چلے اور ہتیار لے کر کے لوگ جلوس میں کیوں گئے کیوں ہتیار لے کر کے گئے یہ ایک بڑا سوال ہے اور کاروائی جو ایک طرفہ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کاروائی برابر سے ہونی چاہیے اور جو بھی گنے گار ہیں ان کے خلاف ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ موسیقی